ناظرین حقائق ٹی وی کی طرف سے آج میں آپ کے لیے کوئی اچھی خبر لے کے نہیں آرہا لیکن اس لحاظ سے اچھی ضرور ہے کہ یہ ہمیں ہمارے اعمال سے آگاہ کرتے ہوئے ہمیں آنے والے وقت کے لیے تیاری کی وارننگ دے گئی ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ چند دل پہلے ناسا نے ایک اعلان کیا اور یہ اعلان ہی اتنا خطرناک ہے جس پہ مسلمان کو تو ویسے ہی یقین ہے لیکن کوئی ایسی کتاب کوئی ایسا صحیفہ نہیں جس پہ یوم حساب کا ذکر نہ ہوا ناسا نے ہمیں وعن کیا کہ زمین کی گردش رک گئی ہے ناظرین میں دوارہ کہہ رہا ہوں زمین کی گردش رک گئی ہے اور یہ گردش اتنی تیز ہے کہ ایک دن میں یہ پانچ کروڑ میل کا فاصلہ تاہ کرتی ہے زمین آپ سوچ لیں کہ اس کی جو گردش رکھنے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور قصہ کی تباہی پھیل سکتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے فارم کیا کہ چند دن بعد یہ گردش دوارہ شروع ہو جائے گی لیکن یہ گردش الٹی ہوگی ناظرین قیامت پہ ہم کئی پروگرم کر چکے اور اس میں ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی تھی کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہوگا ناسا نے اس کی تصدیق کر دی کہ اب سورج جب یہ اپنی اُلٹ گردش شروع کرے گی تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہوگا تو آپ خود جان لیں کہ قیامت کتنی دور رہ گی قیامت کی کوئی تین حصوں میں کہا جاتا ہے قیامت کے بارے میں ایک علامات بایدہ جو ماضی کی علامات تھی وہ پوری ہو چکی ایک ہے علاماتِ متوسطہ جس کو علاماتِ سورہ بھی کہا جاتا ہے جو چھوٹی علامتیں ہیں جو درمیان میں قیامت اور ہمارے زمین کی گردش کے درمیان میں ہونی تھی وہ بھی آج کل ظاہر ہو چکی اور تیسری جو ہے اسے کہا جاتا ہے قیامتِ قبرا یعنی بڑی علامت بڑی علامت میں سب سے بڑی علامت یہی ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی کہ زمین کی گردش اُلٹ ہوگی اور سورج اپنے مدار کو چھوڑ کے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا آئیے پہلے ہم اپنی زمین کی بات کر لیں جسے قرارز کہا جاتا ہے یہ ایک انتہائی حیرت انگیز نظام کا حصہ ہے ہم اس کائنات میں چس سو میل فیز سیکنڈ کے حساب سے اپنی منزل کی طرف بھاگ رہے ہیں اور وہ منزل ہے جس کی حقیقت سے ہم واقعی بے خبر ہیں آج ہم جس جگہ ہیں کالیس سے تقریبا پانچ کروڑ میل پیچھے تھے یعنی ہم سب انتہائی تیر زفتاری سے ملکی بے جسے کہکشان کہا جاتا ہے اس کی گردش میں بھاگ رہے ہیں شمسی نظام کا حصہ ہونے کے وجہ سے ہم تقریبا دو سو میل فیز سیکنڈ کے حساب سے کسی اور فلکیاتی منزل کی طرف رمادہ ہاں ہیں یعنی کل ہم آج کی جگہ سے تقریبا ایک کروڑ ستر لاکھ میل دور جا چکے ہوں گے ناظرین ہماری ایک اور افطاد زمین کے مہور کے گرد بھی ہے اس کائناتی خلا میں ہم اکیلے بھی نہیں بلکہ ہماری کائنات ہمارے شمسی نظام کے علاوہ اور بھی عربوں اور خربوں کے حساب سے اس سام فلکی ہیں جو سب اپنی اپنی منزل کی طرف رمادہ ہاں ہیں یہ تو تھی زمین کی گردش جو رک گئی اب ہم کررہ ارض کی ساخت کی طرف آتے ہیں اس کا اندرونی حصہ سخت گرم اور انتہائی دباؤ میں ہے اور شاید سارے کا سارا لوہے پر مشتمل ہے اس کے نصف کتر کے آدھے حصے تک جو مادہ ہے اس کا وزن پانی کے وزن کی نصفت دس گناہ زیادہ بھاری ہے اس کے آوٹر کرسٹ کے ارض گرد تقریباً ایک ہزار میل موٹائی کا پانچ اشاریہ پانچ گرام فی کیوڈ سینٹی میٹر کساوت سے بھرا ہوا لابا لپٹا ہوا ہے اور اس لابے کی ارض گرد تقریباً سار سو میل موٹی پتھروں کی ایک تیہ ہے جس کی کساوت تقریباً تین اشاریہ چار گرام فی کیوڈ سینٹی میٹر ہے اس سب سے باہر والے کرسٹ یا ٹھنڈا ٹھنڈی تیہ یا اس کا اوپر بلا حصہ تقریباً پچیس میل موٹا ہے جس میں اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گار دیا اور سمندر تالابوں کی طرح موجود ہیں ناظرین آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ جب یہ زمین اپنی حالت چھوڑ دے گی اپنی حرکت چھوڑ دے گی اور اُلٹ گردہ شروع کر دے گی اور سورج جب مغرف سے نکلے گا تو کونسی ایسی قیامت کونسا ایسا واقعہ کونسا ایسی تباہی نہیں ہوگی جو زمین پر واقعہ نہ ہو ہم اس وقت کو کیش کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنے اعمال درست کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنی اپنی ذات کی طرف دیکھیں اور اس پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا سیاسدان جھوٹ کا مجبوعہ ہمارے ادھارے اپنی دور میں مگن کہ کس طرح ہم نے بچنا ہے یا بچانا ہے اور کس طرح ہم نے سیاسدانوں کو جو جو ادھارے ہیں انہوں نے اپنے آپ کی سروائیول کی جنگ لنی ہے یہ سروائیول کی جنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی ناظرین قیامت آپ سمجھیں کہ آ چکی اگر زمین کی گردش رک گئی تو قیامت آ چکی آپ سوچیں ایک سیارہ ایک دن میں پانچ کروڑ میل آگے جا رہا ہے وہ رک گیا ہے اگر آپ سو میل کی رفتار سے گاڑی ہی چلا رہے ہیں اور ایک دم بریک لگا دیں تو آپ خود سوچتے ہیں کہ گاڑی اُلٹنے سے آپ بچ نہیں سکیں گے اور یہاں تو پانچ کروڑ میل ایک سال کا سفر ہے ایک دن کا سفر ہے اور پانچ کروڑ میل چلتے ہوئے جب زمین رکے گی رک گئی بلکہ تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا ناظرین توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے آپ اپنے اعمال اب بھی ٹھیک کر لیں ہم اپنے آپ کو اب بھی سمجھا لیں اور جو لوٹ خسوٹ دوسروں کے حقوق غصب کرنے اور کسی کو تباہ و برباد کرنے کے ہم منصوبے بناتے ہیں اس کو چھوڑ کے ہم اللہ کی راہ میں اس راستے پہ چل پڑے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا ہم جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے سامنے ہو رہے روز کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کس طرح دوسروں کی جانے قربان کی جاتی ہیں کس طرح دوسروں کو زبا کیا جاتا ہے کس طرح ان کے بچے ہوا کیا جاتے ہیں کس طرح زمینوں پہ قبضے کیا جاتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر ہم حکومتوں پہ قبضہ کرنے کا سوچتے ہیں یہ حکومتیں چند سیکنڈ کی مہمان رہ گئیں آپ اب بھی سوچتے ہیں اور انسانیت کے لیے کچھ تو کر جائیں جہاں آپ اللہ کو جواب دے سکے اور آپ یہ ورنہ آپ یہ کہنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے جسا حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ کو محاطب کر کے کہ تُو تمام جہانوں کے لیے غنی ہے اور میں فقیر ہوں تو میری ایک منت یہ ہے کہ قیامت کے روز میرا حساب نہ لینا اور اگر حساب لینا ہی ناغذیر ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی حساب دینا پڑے گا کیونکہ ہم اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی طرف نہیں جا رہے نہیں جا رہے خدارہ سوچئے سوچئے آپ کتنا جھوٹ اور بول لیں گے لوگوں کو کتنا دھوکہ اور دے لیں گے حکومتوں کے ذرائع وسائل کتنا لوٹ لیں گے اور لوگوں کے حقوق پہ کتنا ڈاکہ اور ڈال لیں گے میں نے تو یہی کہنا تھا کہ آپ اپنے انجام سے باخبر ہو جائیں اور اس کی طرف جو یوم حساب ہے جب کوئی کسی کا ساتھی دے گا اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب بیانے والی اونٹییاں سب وہ بھی بھول جائیں گی اور پاگلوں کی طرح پھریں گی تو آپ سوچ دیں انسان کا کیا ہوگا ناظرین امید ہے کہ میرے یہ چند الفاظ آپ کے لئے ایک ایسی رہنوائی کا باعث بن سکتی ہیں اور بن جائیں گی کہ جو آپ کو یوم حساب میں آپ کا حساب آسان کر دے گا بہت شکریہ اللہ حافظ